سبحانہ وسلم اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولاہم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہاں لزین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت و تقریم کے لائک زینتِ بزم سعاداتِ کرام معزز و مکرم علماء اکرام جملہ اشاکانے سے آپا و احلِ بیت اور بتخصیص میری ملت کے علماء اکرام اور سناخانانِ شیری لسان آج کا یہ خوبصورت پروگرام تائیدارِ ختمِ نبوبت کے عنوان سے معانون ہے اور میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں اور ساتھ میں یہ عرص بھی ہے ہمارے محترم و مکرم صوفیِ باصفہ محبُّ الولیاء حضرتِ سعبزادہ حافظ حاجی احمددین صاحب علیہ الرحمہ آپ کا میں دعا گو ہوں خلاقِ عالم حاجی صاحب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور جتنے بھی ہمارے محترم و مکرم بھائی محمد عاطف علیاء صاحب اور آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں آپ کے بھائی آپ کے گھر والے آپ کے دوستہ حباب اور بلاوے پر آنے والے عاشقانِ صحابہ و اہلِ بیت میں ان سب کے لئے دعا گو ہوں خلاقِ عالم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے دوستانی عزیز قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سمات فرمائیں جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے کوئی بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک و سلم آپ کا فرمانِ اقدس ہے من صلی اللہ علیہ مئتن فرمائے جو بندہ میری ذات پر ایک سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے کتب اللہ بینعی نئی اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براعتم من النار و براعتم من النفاق کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے یہ سو مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو برکت میسر آتی ہے چونکہ یہ ایام حضرتِ تائیدارِ صداقت یارِ غار و مزار خلیفہِ بلا فصل حضرتِ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جاریوں ساری ہیں تو حضرتِ صدیق پاک نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں لوگو اتنی جلدی آگ لکڑیوں کو نہیں کھا سکتی جتنی جلدی درود و سلام بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ درود و سلام کتنی زیادہ تاثیر و طاقت رکھتا ہے میں یہاں پر ابتدا میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کر دوں ایک ازالہ ہے جو ہماری عمام میں خطا کے طور پر پایا جاتا ہے اس کو نکالنا ضروری ہے یہ کہتے ہیں کہ ساڑے ہوتے نا کارا جادو ہو گیا ہے ایدہ نا توڑ ہون کارے نہیں کرنا ہے کہیں دے نوری علم چی طاقت نہیں ہوں دی یہ سنائے نا آپ نے جبکہ یہ کہنے والا بندہ بہت بڑا جاہل ہے جو کالا ہے شیطانی علم ہے اس کی طاقت کو مانتا ہے جو نورانی اور رحمانی طاقت ہے اس کا انکار کرتا ہے آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے آپ کنے لوگوں کے پیچھے چل پڑے جس جس کا یہ ذہن ہے وہ اپنا ذہن بدلے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ نور کی طاقت نہ ہو آپ کو نہیں پتا ہمارے نبی تو ایسے نور ہیں جہاں پر نوریوں کے سردار جبرائیل کی بھی بریک لگ گئی تھی میرے نبی تو وہاں سے بھی آگے چلے گی تو تم کیا سمجھتے ہو کہ نور کی طاقت کوئی نہیں ہے کمال علیہ اللہ یار خدا دا خوف کرو تو یہ جو عوام کے اندر بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ شاید یہ کالے کی بہت زیادہ طاقت ہے تو نور اوہ جڑا ہے ایک کالا اس کی کیا طاقت ہوگی مجھے بتاؤ نہ کوئی طاقت نہیں ہے ہمیں صرف اوکی کے اندرے ٹراک دی بطی دے مگر لائے ہوئے ہیں آپ مہربانی فرمائیں اصل میں ان کا دھندہ ویسے چلتا نہیں نا جبکہ آپ قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں نماز پڑھیں سعیدہ کریں آپ کے چیرے پر ایسا نور آ جائے گا آپ حیران ہو جائیں گے اور موکھاں گا فرکڑیش ہے بلکہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے اور اس بات کو آپ سنیں اور غور سے سنیں فرماتے ہیں کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے نا اس پر یہ جادو ٹونا تویزات یہ اثر نہیں کر سکتے آپ نے غور نہیں فرمایا یہ میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ان کی بڑی مربانی ہوگی اگر اپنی باتیں چھوڑ کر یہ طالب علم کی دو چار باتیں سن لیں عورتیں چپ ہو جائیں ہیں تو قیامت کی نشانی پر ترلا کرنج کوہ رہی تھے کوئی نہیں نا جی توجہ نہیں فرمایی آپ حضرات نے تو ان کو بھی چاہیے کہ درہ غور سے یہ بات سمات فرمائیں او بھئی ٹھے ہو سر ڈیارہ ہو گئے نا اس تو میں پوچھا بھی بھئی ٹھے ہو گال تو انل کرنی ہے دو چار جزاک اللہ گرامی قدر حضرات جو بندہ باوضو رہتا ہے نا اس پر یہ جادو ٹونا اصیب اثرات یہ نہیں ہوتے اور اکثر اس پر اثر ہوتا ہے جو بے وضو رہتا ہے اور جب وہ ناپاک ہو جائے تو غسل نہیں کرتا تو اس وقت اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے تو آپ کہیں گے بھی اس کی وجہ کیا ہے صوفیاء نے بڑا خاص پوائنٹ لکھا وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے جب آپ باوضو رہتے ہیں نا تو گویا آپ نے ایک بولٹ پروف لباس پہن لیا ہے فوجی بارڈر پہ کھڑا ہونا تو جب بولٹ پروف جیکٹ پہن لیتا ہے اپنا ایلیمنٹ پہن لیتا ہے اور سارا تیار ہوتا ہے سامنے سے جتنی مرضی فائریں گو وہ اپنی سیفٹی کر کے کھڑا ہوا ہے اور جب وہ ویسے ہی کھڑا ہوا تو اس کا کام ہو جائے گا سمجھ رہے میری بات جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے حسار میں آ جاتا ہے یہاں تاکہ شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا اسے گناہ نہیں کروا سکتا جب بندہ باوضو ہو جاتا ہے بلکہ یہاں تک روایت میں ہے اگر آپ غور سے سماد کریں موبائلوں سے نکل کر تو دو چار بندے موبائل میں لگے ہوئے ذرا بار نکلیئے میں آگے آؤں میری بات سنیں فرمایا کہ جو بندہ باوضو ہو اور اسی حالت میں مر جائے اللہ کیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اس بندے اتنا بڑا درجہ ہے وضو کرنے کا وضو کے ساتھ دل میں نور پیدا ہوتا ہے آنکھوں میں پیدا ہوتا ہے دماغ میں پیدا ہوتا ہے چیرے پہ ہوتا ہے آدمی کے جسم پر اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں صرف باوضو رہنے کے ساتھ اور جب بندہ باوضو رہتا ہے تو یہ چیزیں بندے پر اثر نہیں کر سکتی چونکہ وہ حسار میں ہے سیفٹی میں ہے اس نے بلٹ پروف ایک سمجھ لیں جیکٹ پہن لیے اور جب یہ نہیں کرتا تو پیرا اثرات ہوتے ہیں تو اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں درود پڑھیں اور درود کی بات سے مجھے یہ بات یاد آئی تو میں نے آپ کو سنائی بالخصوص یہ مرد اور عورتیں یہ سارے غور کریں جب کوئی نماز کا کہا اے میرے کپڑے خراب نے یار اور اسی نے بزار جانا پانچ منٹ کھلو ہی مہونے آیا اس سے بھی لے کیسنگ چینج تو بندہ بار یہی حالت عورتوں کی ہے نماز بنی اے منڈا ما چکے آسی تو پتہ نہیں ہوں نے کتے نہ پشاب نہ کرتا ہو اس لیے یہ جانا ہو باہر تے رکشہ بوئے تکل ہوتا ہے اے میں منٹ دو مار دی انہیں تیار ہو کے رکشے دے بیچے تو مطلب ادھر کے لیے ہماری تیاری ہے چینجنگ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن دین اسلام کے لیے نماز کے لیے اپنی چیزوں کے لیے نہیں اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ اثر ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا آپ نماز پڑھا کریں درود پڑھا کریں اور ساتھ میں بابوزو رہا کریں انشاءاللہ یہ ہر چیز بھاگ جائے گی صدیق اکبر نے فرما دیا نا اتنی جلدی آگ اور لکڑی وہ ایک دوسرے کا خاتمہ نہیں کر سکتی جتنی جلدی درود پاک بندے کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے سمجھا رہی ہے آپ سبی عزرات کو تو اس واسے عزرات اپنے دین کی طرف بھی توجہ فرمائے نا تاکہ ہمارا فائدہ بھی ہو سکے دیکھیں آپ نے کتنا پیارا مسئلہ سن لیا کہ بابوزو رہنے سے یہ اثرات ہم پہ نہیں ہوں گے اور ویسے بھی وزو پر اب ریسرچ ہوئی ہے تازہ اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جن ملکوں میں وزو نہیں نا وزو کا آڈرنٹ نہیں بھی آواز جیسے پاندھی وہاں وہاں کر دیں آواز یہ چیخنے لگ پڑی ہے تو جہاں پر وزو نہیں ہے اسلام نہیں ہے وہاں پر لوگوں کے پاگل ہونے کی ریشو بہت زیادہ ہے تو انہوں نے سرچ کی بھی کیا مسئلہ ہے یہ مسلمان پاگل نہیں ہوتے اور ہمارے ملک میں پاگل ہوتے حالانکہ وہ ملک فسیلیٹیٹ ملک ہے وہاں پر بہت زیادہ ان کو سہولیات میسر ہیں لیکن اس کے باوجود ٹینشن نہیں پریشانی نہیں ساڑے ہی تیاربندہ ہی ٹینشن دے ویچے لیکن پاگل نہیں ہوندے اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے نتیجے اس پر نکلے بیس سالوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے یہ جب وزو کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پر پانی لگتا ہے پھر چہرے پر لگتا ہے کلی کرتے ہیں ناک میں ڈالتے ہیں سر پہ مسہ کرتے ہیں گردن کا کرتے ہیں کانوں کا پاؤں کا یہ وہ پٹھے ہیں جن کو روزانہ ایک مرتبہ پانی لگ جائے تو یہ کبھی لوز نہیں ہوتے تو انہوں نے تو کبھی وزو کیا ہی نہیں ایک آر دنے پانچ ٹائم اے نا نو پکھیاں بھی مار ہوتے نا باگل کوئی نہیں یہ ہونا اے نا دا انتظام ہو رہا ہے اب سمجھائیے آپ سب ہی حضرات کو تو باوزو رہا کریں اس کا جنہی ہمارے جسمانی طور پر فیزیکلی میں اتنا فائدہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ اب ابتدائی باتیں تربیت کی کر لوں نا آپ ازرات سے اگر آپ اجازت دے رہے ہیں تو مجھے ڈاکٹر ازرات کہتے ہیں صبح کے وقت آپ واک کیا کریں آپ واک کرنے کے لیے صبح کے وقت نکلتے ہیں کوئی صبح کا کہتے ہیں وہ شام کا یا دوپیر کا کیوں نہیں کہتے کبھی سوچا ہے ہم ازرات نے یہ سوچنے والی باتیں ہیں نا تو کیا مسئلہ ہے یہ تو نہیں بتا میں کیا پتا ہوں دا تو اجنا اسلام نہ پیار کر دا ڈاکٹر ازرات تو ان کی سرچ یہ ہے اگر کوئی یہاں ڈاکٹر بیٹھا ہے تو وہ میری بات سے امید ہے اتفاق کرے گا وہ کہتے ہیں دوپیر کا وقت اور شام کا وقت وہ ڈسٹ کا ٹائم ہوتا ہے توڑ کٹا توان اس لئے تسی اگر واک کیتی سا شاہ لیا نا تو سارے خراب ہو جانگے صوبہ ٹائم اٹھیں نہ گاڑیاں چلتی ہیں نہ رکشے ہوتے ہیں نہ اس وقت دوڑ اور گھٹا ہوتا ہے تو وہ آب و حوا ستری ہوتی ہے تو لہٰذا وہ جب آپ سانس لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو سکرنا بلے بلے انہیں بڑی وڈی سرچ کر کے دسیئے میں تو انہوں ایس تو وڈی نہ دسا ایس تو وڈی تو انہوں دا چھڑنا اب چونکہ یہ حافظ صوفی احمد دین صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرص ہے اور وہ نیک صوفی بندے تھے اور صوفیوں کی بولی بولنے لگاؤں صوفیاء کہتے ہیں یہ جو صبح کا ٹائم ہے نا اس کے اندر بندے کو چاہیے اٹھ کے نا یہ چلے پھرے سانس لے اللہ کی عبادت کرے کا وجہ کیوں ہے فرمایا کہ اس ٹائم کی جو آب و حوا ہے وہ انسان کے لئے فائدے ماند ہے تو کہا ہمارے ڈاکٹروں کی سر تو یہ ہے کہ اس میں ڈسٹ نہیں ہوتی تو آپ کیا کہتے ہیں صوفیاء نے جو جواب دیا ڈاکٹر نوی ویخ دے رہ جانگے صوفیاء کہتے ہیں نہیں ڈسٹ ٹالی نہیں ہے صبح کا ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں سارے شرابی کبابی ڈاکو زنائی بدماش یہ سو جاتے ہیں اس وقت اگر کائنات میں اٹھے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو نیک تجت والے فجر والے تلاوت والے ذکر والے سجدے والے یہ نوک اٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے وجود کے ساتھ لگ کر اب آس سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آیا یہ صوفیاء کی بولی ہے یہ صوفیاء نے بتایا ڈاکٹر رہا اپنے پاسے گال تو کے لئے جاندہ ہے لیکن وہ جی میں بابا جی خادم حسین رجوی صاحب کہنے تھے گال بیچ ہو رہا ہے اے جی اصل گال وہ وقت نیک ہوتا ہے نیکوں کا ہوتا ہے تلاوت والے ذکر والے فکر والے سجدے والے تجت والے وہ اٹھے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ ڈاکو شرابی کبابی لٹے رہے سب سو جاتے ہیں اور میں آپ کو اگر آپ جا گئیں تو محدے سے علی پوری کی ایک بات نہ سناوں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ آپ کے سوانے پڑھ کے دیکھ رہے ہیں آپ نے اس میں لکھا ہے اس بات کو ادھر دیکھ اوہ پتر اوہ کناڑی آت ادھر میرا پیچھے ہو کے بھائی پیچھے تو رہی ہمیں سویردہ چھڑی جانا ہوں پنگا نہ لیں کسے نہ لیں میں انہوں والس آ رہے ہیں انہوں دے نہیں اور ویسے بھی آتے فیلیاز کا گھر یہ میرا اپنا گھر ہے یہ برادری بھی میری یہ تو میں اپنے کارا یا بیٹھا رہے تو میں پھر آہو اوہ نوہ میں کسے نوہ لمیاں پالوا ناراض نہ ہوں گے آپ تو یہ نوجوانوں آپ کی نا توجہ مجھے زیادہ چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہماری فوج ہیں آپ ہمارا مستقبل ہیں اگر آپ ہی دائیں پائیں دیکھیں گے تو پھر یہ تو انہوں بڑے ہو گئے جائے رنگ رنگ لاک یہ سی کوئی جوان بڑے پھرنے یہ انہوں کام پتر تو سی کرنا ہے غور نال سنو تو سنکی کرنا ہے ناراض تو نہیں ہوئے ناراض نہیں ہونا تو ذرا تیان دے میری گال سننیجے محدث علی پوری رحمت اللہ لے آپ نے بڑے کمال کی بات لکھی آپ فرماتے ہیں دیکھئے یہ جو بکری ہوتی ہے بکری فرمایا کہ اس کے آپ کو بہت بڑے بڑے ریور نظر آتے ہیں اور یہ جو کتے ہیں کتے ان کے آپ کو ریور نظر نہیں آتے حالانکہ اگر آپ پیدائش ان کی جو افضائش نسل ہے اگر آپ اس کی ریشو دیکھیں تو بکری ایک بچہ دیتی ہے کوئی نسلی ہوئے تھے دو کوئی نسلی ہوئے تھے تین بچے دے چھڑ دی ان جنی منگ آئی وہ ایک کڑے کام بھی رہ گیا ہے اچھا اگر کتے نو بیکھے جاوے تھے جنی کتی ہوں دی چھے چھے سات ست گلوریں جاملیں دی سمجھ آئی اچھا یہ بکری پھر بھی چار سے چھے ماہ لیتی ہے اور وہ تین ماہ کے بعد ہی سارا کوئی لیکن اس کے باوجود کہ کتے میں اور حرام جانوروں میں پیدا ہونے کی ریشو بھی زیادہ ہے ٹائم پیریڈ بھی کم ہے لیکن ریور نہیں نظر آتے بکری میں کم ہے گائے میں کم ہے بھینس میں کم ہے پیدا ہونے کی ریشو ٹائم پیریڈ بھی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ریور نظر آتے ہیں شادیوں پر کھائے جاتے بیعہ پر کھائے جاتے قربانی پر کھائے جاتے وڈیت تے وہ یہ دے باوجود اینہ دے اجڑ تے کتے آن دے کوئی نہیں انہا نے جدو گال کی تھی سوارے حرام کہتے ہیں مرشد بھی گالتا ٹھیک ہے کہنے لگے پتہ وجہ کیا ہے انہا کہت دسو فرمانے لگے یہ صوفیانے بات لکھے اور بڑے غور سے سنیں گے سارے حضرات وہ کہتے ہیں بھائی جان وجہ یہ ہے یہ جو کتہ ہوتا ہے نا یہ رات کے پہلے پہر میں جاگتا رہتا ہے اور جب پچھلا پہر تجد کا ٹیم آئے تو کتہ سو جاتا ہے اور جو بکری ہوتی ہے کبھی اندازہ کر کے دیکھ لیں یہ پہلے ٹائم میں سو جاتی ہے جب تجد کا ٹیم آئے تو اُٹھ جاتی ہے فرمایا کتے کو برکت اُٹھا لی گئی اس کی نسل میں سے کیوں کہ وہ تجد کے وقت سو جاتا ہے اس کی برکت اُٹھا لی گئی بکری کو برکت دے دی گئی کیوں کہ وہ تجد کے وقت میں اٹھ کھڑی ہوئی اگر چاہتے ہو تمہیں برکت مل جائے تو پہلے ٹائم میں سو جایا کرو اور تجد کے ٹیم میں اُٹھ جایا کرو اللہ تمہیں برکت عطا فرما دے توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب ہی حضرات کی میرے عزیز اور پیارے بھائی اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اے جڑے راتی بارہ بارہ وجہ تاہی چوکنچ بیٹھے رہیں دےو اے ہمیں ایک چاہ بنائے اہ نہیں بہت جا دوئی چاہ پی کے جانے اہ نہیں ایک اور پیلا اوہ ٹور جاؤ بسترے سون جاؤ مر رہے ہیں تو چونکہ واسطے نہیں بنیا اللہ دا نام انتبرا مر بسترے سون ہوتے صویرے جناب علی تجدت ہے مائیں بہنیں اگر سن رہی تو وہ بھی غور سے سمات فرمائیں توجہ ہے جی سابت رات کی آپ کی توجہ پھر دائیں پائیں ہو رہی ہے ذرا توجہ فرمائیں گے تحجد کا جب ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت سو جاتے ہیں لوگ ایسا نہ کریں بھائی جب تحجد کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ جناب جب کر کے سو جاتے ہیں اور مائیں بہنیں اگر غور فرمائیں ساری رات بچے موبیل پہ کھیلتے رہتے ہیں جدو تجد تجد تجم ہوتا ہے مائیں کہیں دی سون جا چوب کر کے ننمتے رہے پہ انہوں تا سنگیتو آئیتے ہیں جا گدہ پہ بانگا ہو گئی ہے تو سونہ نہیں چھتی در سون جا اوہ ایم مائوں نے جگون دا تجم سی تے تون سوا چھڑ دینے بچے مزا آجان دا پہلے تجم سوا چھڑ دی تجد تجم اٹھاؤن دی اے جننے چھٹیاں دار یہاں لے بزرگ بیٹھے جنن پچھو انہوں دیاں ماما تجھا ٹیم اٹھاؤن دیاں سن اٹھو میرا پتر ہے اور سونہ بیڑا شروع ہو گئی تے انہوں خونتا ہی رابنے رانگل آئینے تے ساڑا اوہ جیڑا بھی پھیردہ ہے پہلے پاہمیں اٹھمی پھردہ دے پاہمیں دسمی دے پاہمیں بارمیں پریشان ہی پریشان ہے تے میں کہا ہے اصل وجہ ہے ایسی برکتہ لئے ٹیم دیاں برکتہ لئیاں بھی تھے نہیں نا تو میرے بھائی یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں ان کو سمجھا کریں لیکن آج جس ہستی کا میں نے ذکر کرنا ہے وہ اس ہستی کا تو ذکر ہی بندے کے مقدر بدل کے رکھ دیتا ہے تو یہ تربیت کی چاند ایک ضروری بات ہے تھی اور یہ سمجھو ہے صدیق پاگدہ لنگر جہاں جڑا میں دیتا ہے اور آپ کے بیدار ذہن دیکھتے ہوئے میں نے یہ ابتدا میں باتیں کی ہیں تاکہ وہ لنگر آپ اچھے طریقے سے سنبھال سکیں کیا میں امید کروں یہ جو باتیں کی ہیں ہم یاد رکھیں گے یہ محافل کبھی کبھار ہوتی ہیں اور ان میں بھی کوشش کیا کریں جلد سے جلد یہ محفل ختم ہو جائے بارہ حد ایک بجے ہیں بلکہ اگر ایسا ہو عشاء کی نماز کے بعد ایک تلاوت ایک نات بیان ختم ہر چیز جلدی جلدی سو جائیں اٹھ کے تجد کی نماز میں آئیں فجر میں آئیں تو مزہ ہی آ جائے لیکن اگر زیادہ یہ ہو تو بہت جلدی سو کے صبح فجر میں آنا چاہیے نمازیں فرض ہیں یہ فرض نہیں ہیں یہ اچھا عمل ہے اس کے ساتھ شوق بڑھتا ہے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے اجتماعی پیغام جاتا ہے اسلام کی طاقت واضح ہوتی ہے لوگوں کے عشق میں برکت ہوتی ہے یہ سارے فوائد ہیں لیکن میرے عزیز ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ نماز ہے یہ یاد رکھ لیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں زردے دیاں دوگ دے گاں پکا لیاں چوڑانیاں پکا لیاں تو میری جنت پکیئے اے پا جی تینوں دے چھڑن تبکری گال ہے ورنہ تینوں اے سے یقین تے نہ رہیں اے کسی نے تینوں غلط فیڈ کر چھڑیئی اپنی اصلاح کر اصلاح کر اصلاح کر اور اپنے آپ کو سیدھا لے کے اب نبی پاک علیہ السلام نے بتا کیا فرمایا مسلم شریف میں حدیث ہے اگر آپ غور سے سن لیں تو سنا دوں آپ حضرات کو میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے میرا پتر تسی ادھر ویکھو میرا کاکا انہوں نے اپنا کام کرنے دیو میرے الویکھو آدھی رات عبادت کا ثواب جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اگر جملہ فرمایا جو اٹھ کر فجر پڑھ لے اللہ تعالیٰ بقیہ آدھی رات کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے اب یار کون سا دین ہے جو سونے پر بھی تمہیں اتنا زیادہ بونس دیتا ہے یہ بونس ہی ہے نا اوبر ٹائم ہے نا ستے پہ یاں تو ثواب پہ مل دا ہے کمال کون سا دین ہے یہ دین ہے تو دینِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے سو جائیں آدھی رات کا ثواب اٹھ کے فجر پڑھ لیں دو نمازوں میں ہی سستیاں ہوتی ہیں حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اسلام کا بلکہ فرمایا اللہ کا جنڈہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی اور جو فجر کی نماز پڑھ کے نہیں نکلتا فرمایا وہ اپنے ہاتھ میں شیطان کا جنڈہ لے کر نکلتا ہے دس سو بھی شیطان دا چندہ لے کر نکلنا ہے جنر رحمان دا چندہ لے کر نکلنا ہے تو پھر فجر پڑھ نہیں پہنے یہ انہا گی جے سمجھے تو میرے عزیز یہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان کو ہمیں سٹ کرنا چاہیے رہ گئی بات آج کے موضوع کی تائیدار صداقت کی تو یہ آپ کے موضوع کی وجہ سے یہ سارا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کی ذاتی اقدس ہے ہی وہ جنہوں نے کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑا سمجھ آ رہی ہے آپ کی تک توجہ پھر دائیں بائیں ہو رہی ہے گوڑے چھاڑ کے باؤنا میرا پتر گوڑے چھاڑ کے نراز نہیں ہونا ادھر میری طرف دیکھئے نبی پاک علیہ السلام نے سوال فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے سیاستہ میں حدیث موجود ہے غور ہو اور اگر آپ پر تھکن غالب نہ ہو تو سناؤں حدیث حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ آج روزہ کس نے رکھا ہے فجر کی نماز پڑھ کے سلام پیر کے بوجھا سارے چوپ حضرت ابو بکر صدیق فرماؤں لگے جی میں رکھے اچھا میرے آقا نے پھر سوال کر دیا آپ نے فرمایا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے فجر بے لے کڑا کھوا سارے چوپ ہو گئے حضرت ابو بکر کہنے لگے میں کھلا آکے آیا حضور نے پھر سوال کر دیا آپ نے فرمایا آج مریض دی اعادت کر کے کون آیا ہے سارے ہاں کیا فجر پڑھی ہوں جاں مانگے تو کوئے لپاں گے حضرت ابو بکر کہنے لگے میں کر کے آیا اور اگلی گالہ حسن علال بولے آجے فرمایا آج جنازہ کی اتباع یعنی جنازہ کس نے پڑھا اٹھایا ہو دیکھا ہو کوئی بھی معنی مراد لے لیں سارے چوپ رہے ابو بکر فرمانے لگے میں پڑھ کے آیا ہوں روایت میں ایک سے ابھی نے کہا یارسلہ ابھی تو فجر کا وقت ہے ابھی تو ہمیں موقع نہیں ملا ہم یہ کام کریں تو ابو بکر نے کیسے کر لیے حضور نے فرمایا ہاں ابھی ابو بکر دس سینہ نو فرمایا جب میں صبح اٹھا نا تو میں نے روزے کی نیجت کر لی تو میرا روزہ ہو گیا میں اپنے پوترے نو نا چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منہ نے میں اپنے پوترے نو لے کے اوندہ پیاسی او دے ہاتھ دے وے جنہاں روٹی دے ٹکڑا سی تے سامنے میں نو بندہ ملیا کہیں دا میں غریب ہاں تے میں او دے مو چکڑ کے دے تا میں کہا پوترہ نماز تو باتیں نو کروں دے یہاں گے فقیر نو تا دے انڈ کر کے میں انہوں دے آیا تے فرمایا جا رسول اللہ اپنا فرانتو آڈا سی ابھی بیمار نہیں ہاں جی تے فرمایا او را دے وے اسی دیکھو کوئی خیر کا کام آپ نے چھوڑا نہیں ہے کوئی نہیں چھوڑا اور میرے نبی نے جو بات انشاد فرمائی مجھے اب کہنا پڑے بولیں تو میں سمجھوں گا جملے کوئی قتل کر رہا ہوں اور آپ تو قدردان لوگ بیٹھے ہیں میرے نبی نے فرمایا جس میں یہ اچھانیاں جمع ہو جائیں وہ بندہ پکا جنت ہی ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق کی جنت پر پکی مہر میرے نبی نے لگا دی اور آپ نے کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑا ہے یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گرامی قدر حضرات اب باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن چونکہ اصل انوان جو مجھے دیا گیا وہ ہے ختم نبوت کا اور مجھے آتے بھائی نے کہا تھا خاص الخاص یہ سنانا اے سمجھو پہلا تو انو میں بونس دیتا یہ تقریر ہون شروع ہون لگی نہیں بھائی کئی بندے چوپ ہو گئے بھی اچھا ہون شروع کرنے لگ گئے خوش ہو کے بیٹھیں آپ کو ختم نبوت کا انوان بھی میں سنا ہوں تو یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق ان کا کار خیر جذبہ سمجھائی بلکہ یہاں تک یہ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا اور نہیں سنا تو آپ توجہ فرمائی حضرت ابوبکر صدیق مدینہ شریف کے قریب ایک جگہ تھی وہاں پر ایک نابینہ بڑھیا رہتی تھی حضرت ابوبکر صدیق اس کے گھر کے سارے کام کائی صفائیاں کر کے روٹیاں پکا کہ سب کچھ اس پہ خدمت کرتے تھے اس کی توجہ ایسا بزرات کی یہ میرا پیارا بیٹا بابے نو تانگتے نہیں کردے بیٹھے نہ میرا پتھ نہ ایتوارڈے بزرگ نے بزرگا نو تانگ نہیں کری دا میرا بچہ نہیں دے بترکال نو باری تیری یوں نہیں ہے آئی تو ہوں تیدہ کردہ ہے تو نا تینو کھم بین البان کے کھٹنے آئی میں تو نا سہی دا سب ہے اے او دا آرے جن نام آر جی کرلا اس واسطے بزرگا نو تانگ نا کریا کرو حیاء کریا کرو بچے نو اسی سمجھانا ہوں دا ہے آئی درہ توجہ فرمائیے گا یہ ہمارے اندر ایک شعور کی بڑی کمی آ رہی ہے بلکہ شعور کی یہ شعور دی این کڑ دیو تباکی کی بچ گیا شعور ساڑھے کل شعور ہی رہا گیا شعور دی ہے ہی کوئی نہیں اس واسطے اللہ دانا آجے بچے این پاؤ تھوڑی جی شعور دیوے تھوڑی این پاؤ اور این نظر بھی ہونی چاہی دی جی بھائی ٹھے رہے آجے تو جو میں بات ارز کروں ہے اس بات کو سمجھئے گا حضرت ابو بکر صدیق پاک کا جب وسال ہوا نا انتقال فرمایا پردہ فرمایا آپ نے تو حضرت فروق عاظم خلیفہ بنے تو آپ نے پھر ظاہر سی بات ہے ذمہ داری جب آتی ہے تو بندہ بہت کوشش کرتا ہے حضرت فروق عاظم کی نظر پڑ گی اس گھر پر آپ گئے آپ نے دیکھا کہ یہ بڑیہ ہے تو خبرگیری کروائی تو پتا چلا اس کا کوئی بھی نہیں ہے لیکن حیران تھے لیکن حیران تھے کہ اس کا کام کون کرتا ہے آپ نے کہا چلو صبح میں آنگا صبح آئے آپ نے گھر کی صفائی کی اور صفائی کرنے کے بعد کام کاج اس کا کر کے نا کہنے لگے روٹی کھانی ہیں کروں پکا کے لیں دینا تیجے دو برکی او دے موج پائی نا گال غور دے نال سنے آجے او نا او نے برکی موج پون دیا یہ مائی کہنے لگی ابو بکر فوت ہو گیا او دے موج وہ نکڑے ہے کہ حضرت حروک عاظم فرماؤں دینے کہ میرے تجی میں کدھنے پیران تھا لو زمین نکڑ گئی او مائی تینوں کی میں پتا لگا ہے تو دادی قسمیں گال سون کے ہیل جائیں گا او بڑی فرماؤں لگی پہلوں جدوں بھی میں نے روٹی کھوای یہ نا ابو بکر نے او پہلوں چیک کردہ سی بھی برکی تتی تی نہیں آج تو چیک نہیں کی تھی آج میں نے پتا لگیا بھی یہ بندہ او نہیں یہ ہاتھ او نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے بھائی ہم کسی اور کی خدمت تو دور کی بات ہے کبھی اپنی ماں باپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کی ہے امی جی میں آج اپنے ہتھان دے نال تو انویک لکمہ کھلانا ہے اے پتا ہے میرا پترے جدہ تو چھوٹا ہوں پہلی باری تو بولیا سی تیری ماں کنی خوش ہوئی سی او تینوں کے دی پھر بول او پترا پھر بول تو ڈنڈ پہندا سی تیری ماں راضی ہوں دی سی میرا پتر بولدہ پہ ہے آج جو ٹیم آگے ہے جدہ تو بولنا ہے تیری ماں ڈر کے چپ ہو جاندی یہ تو آگے ہو کہنا چپ کرو امیت سے بولنا بہتا چھوڑنا کر حیاء کرو مڑیا حیاء کر اپنے ماں پہ اوڑی قدر کر شرم کر شرم جدہ تو پہی لیواری بولیا سی تیری ماں نے مٹھائیاں وڑیاں سی آئی تیری ماں بول دی ہے تو تو آگے ہو بک بک کر رہے یہ سب ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاکی کرتے ہیں اپنے باپ کا حیاء کرو لحاظ کرو میرے نبی نے فرمایا برو آبا اکم تبرو ابنا اکم فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کرو تمہارے بچے تمہاری عزت کریں گے اپنے ماں باپ کی کبھی بے عزتی نہ کرنا تینوں نہیں پتا ہے تیرے بڑے قیمتی بندے نہیں بات دور چلی جائے گی یہ تربیت کی باتیں کرنا یہ میری ذمہ داری ہے یہ ہمارے منصب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ایسی باتیں کریں ایک بچے نے بھی چل کے امر کر لیا کام ہو جائے گا اے جنہیں بندے بیٹھے ہو نا کدھی تیک واری اپنے گول اے مال بھی راکھ بھی تُو اپنے ماں دے پیر چوم تے اپنے ابے دے ہاتھ چوم ایک واری تا یاتی چکار لیا نا ایک واری ہے یاتی تیجے روز کریں تیجے کوئی تیرا کام آر جوے نا تیجے آتا فیلے آس پا اکلو میرا نمبر لیا نی تا مینو فون کر کے آکھی مولی تو چوٹ بولے آسی اے نا دی روز خدمت کر اے نا دے ہاتھ پیر کٹ اے ماں دے پیر چوم پیو دے ہاتھ چوم تیرا کام آر جاوے سائی میرا گرے بان پھڑ لیں یارا ایڈا سونا تویز تے وظیفہ تیرا لگنا بھی کچھ نہیں تیرے ماں پہ انہیں بھی تیرے تیرے آزی ہے تیرا کام بھی نہیں یڑنا اور تو اس جانوی کام یا بگلے جانوی کام یا پھر شرمہندہ بیٹھا ہے خدا کا خوف کر یار اینج نہ کر اور یہ ساری باتیں اگر آپ نے دیکھنی ہیں میرے بیٹے کو بٹھاؤ یہاں بیٹھ جا میرے چاند بیٹھ جا ادھر آگے نہیں آنا کوئی بچہ اٹھے نہ آگے نہ آئے یہ بات اگر آپ نے دیکھنی ہے تو سیدن ابو بکر صدیق کی ذات میں دیکھیں آپ کو پتا چلے وہ ماں کی خدمت کرتے ہیں اور باپ کی ادھر دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا لیکن والدہ سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کہیں دیسی اممہ تو جو مرضی میں نو کہل ہے پر نام ہے حضور نو چھڑنا ہے اممہ نامتہ نو چھڑنا ہے میں تنو چھڑنا نہیں تو اممہ بھی رج پیار کر دی سی ایدھر میرے حال بیکھیا دے اممہ نا ایک باری کہنے لگے اممہ جی میں حضور کل جانا تو میرے نال تے چلو رات دہ ٹائم میں اممہ کہیں دی چل ٹھیک ہے میں نال چل نہیں ہاں میں ذمہ داری دنال گل سنا رہے ہاں جی نبی پاک کے پاس چلی گی حضرت ابو بکر صدیق دی ماں نے آکھ ابھی تو آپ نے نبینا گلنہ کرلا آپ نے کہا اممہ جی سون جاؤ غور سے سنیے گا حضور کے ساتھ باتیں شروع گئے ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا حضرت ابو بکر صدیق پاک رون لاب پہ حضور دی بار گئی یا رسول اللہ میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا پر میں نا تو اڈی تعلیمات دی بڑھا تو انہی قدر کرنا بھی میری ماں بے کھو میرے نال آئی بڑے ہی میں نا پیار کرنے میں بھی راج کارنا حضور ایک باری تسی ہاتھ چک دے ہو نا میں نو پتا اللہ نا تو اڈی نہیں مولنے حضور ایک باری نا تسی صرف کہا دی ہو کہ دی ماں کلمہ پڑھ لیا ہے اگلی گال پھر ہوئی ہے بے میں تو انہوں آکھاں بولو اے تو کوئی چاسنا نہ ہوئی یہ گال ہو بے تو پھر بولے آڈے نبی روایت دے لفظ نے آپ نے آجاتے چکے نے نبی پاک نے یال ہے دی ماں نو نا کلمہ پڑھا دی میرے دے توفیق دے دے ہاتھ تا جے پھیرے نہیں تو ستی پئی ماں دے زبان تے مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو گیا اے مولی صاحب کتے لکھے آ میں گئے جی یہ دعوت اسلامی آڑا ہے کتاب چھاپیے فضان صدیق اکبر اے او دے بیچ لکھے آئی اے او دے بیچ لکھے آئی اور بہت ساریاں کتاب اندے حوالے نہیں اے پڑھ لیا تراکیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئے میرے سنگیاں گال سونے ہوں بہت دور چلی گئی لیکن اے جڑی میں تقریر تو انہوں سنائیے نا اے ویسے لکھ روپی علی تقریر جڑی میں تو انہوں سنا چکے ہیں اے ہون اگلی ساری فریعہ علی اس نوان لگیا دے لیکن ابھی ختم نبوت کا عنوان سنانے لگاؤں ذرا اگر آپ جاگے تو میں آپ کی خدمت میں یہ رکھ لیجئے یہ ایک سوال ایسے نا یہ سوشل میڈیا ہے نا اور کراچی کا ایک مولوی ہے تارک مسود اس کا نام ہے اور عمرو ایار ورگاو دا مو ہے تسی دیکھے آونا ہے چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگاو دا کا دے اے چوڑا مار دا ہے سوشل میڈیا تھے جو جاندہ باندرے نچنڈے انہوں بندہ کرے کی جڑے بندے نے انہوں تسی سوندے کو نہیں انہوں مکران کی یہ تھے جو مردے پلمبر جو انہیں پی ہوں دی کتی چٹی ہوں دی نکے موٹے بڑے چھوٹے کارے پیڑے کتے بلے سارے لگے بیٹے جے اور کدھی کسے کم دے بندے نو بھی سون لیا کرو چوڑ جاندہ جے اے او بندہ جڑا مندران تے جاندہ ہے مزاران تے جانو شرک کہیں دا اے دی آ اوقات جے باس اے دے واسے میں اے نا ہی لفظ آکھاں گا پرلے در جے دی چبل جے اے نے جناب علی آکھے جی دیو بندیوں بابیوں میں فرق کی ہے ایک بریل بھی تیجہ ساتھ میں دسمہ کرتے ہیں اور دیو بندی نہیں کرتے ہیں میں کہہ میرا پوت اے گال نہیں اے تیرے جڑے بزرگان لکھے ہی نا اے حفظ والیمان دے اندر اے سیرات مستقیم دے اندر جیلے ایسی کڑ کے سارے نو بخایا نا بھی تو اڈے پیوما آ لکھے ہے تے تیریاں چیکاں میرا سمانتے جانیاں تے پھر تو کہنا ہے مولوی پھر کا باریت کرتا ہے پھر کا باریت نہیں تیرے پیو دے کرتود پیا داسنا میرے پیو دنا احمد رضائی اے سواستے اے جڑے فیس بک کی مولوی نے اپنے آپنو لگام پاؤ یقین کرو تُسی ساڑی ایک ساٹ نہیں سینی میں تو اندازدہ پہ آن اورے تو انو پتا ہونا چاہی دے ایسی ممتاز قادری دے پیر پائیں اپنے یا اوکاتاں چراؤ اے جڑے زادیاں کوٹ کر لیاں تا چھتیریاں نو جب پھے اے کسی ہور نو چال کے چورن بیچی تیرا ساڑے اندیاں کو نہیں بکن لگا اے 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 اوکات جڑی مدسی ہے تنازہ ہو رہا ہے تنازہ نبی پاک دی شاندہ ہے سمجھ آئی نا اے گال تیجے چلے تے انو کینے اکھے توں اپنے پیو دا تیجہ نا کر ساڑے پارو کی کرتے ٹانگ اسی تنو آکے ہے تنازہ ہے نہیں ہے تنازہ ہے حضور نو رب نے منوایا ہے رولہ ہے ہے تیرے پیوما جو لکھے ہیں اس واسطے باک باک اپنی باندھ راک چنگا رہے گا اس مولوی واسطے پیغام ہے جزاک اللہ اللہ کریم آپ اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے اے دے واسطے اے نہیں ہے اے دانیا پرچیاں لکھ کے اے ہمیں تسی مطلب ہے اے دیوانیاں دا دیوانا ہے انہوں سمجھ آگئی جے ہاں اس واسطے سنیو تو انہوں پتہ ہونا چاہیدہ تسی کیشے ہو میری نا تار نا چھیڑو چنگی گا لے نہیں تو میں رینچ ٹیٹ کر دینا جائے آجاؤ ذرا ختم نبوت دا انوان جناب نو سنا کے سمجھا کے جاما پہلی یہ گلن پلو گئے تھے نہیں پرانا نہیں میرا پتر تے سبان اللہ بھی یاک نہیں ہے سوا پانچ کلو تین چھڑانگ دا سرح لائی جانا ذرا سبان اللہ بھی یاک پہ ہر دینا نراز نہ ہوں گے یہ میرے پیر بھائی ہیں اس لیے میں نے بات کی اب آئیے ختم نبوت کا انوان کیا ہے یاد رکھئے ختم نبوت ایک عقیدے کا نام ہے اور اس کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے تعریف کیا ہے ہمارا یہ نظریہ کیا ہے اس کے بارے میں ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے آپ سماعت فرمائیے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں کیا میں نے کہا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا یہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور اس میں تھوڑی سی میں اگر وضاحت کر دوں تو وہ یہ ہے میرے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے میرے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے نبی ماننا الگ فرض ہے آخری نبی ماننا یہ الگ فرض ہے اور ساتھ میں یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی آ سکتا لو آ تین چیزیں کٹھیاں ہو جان کہ عقیدہ ختم نبوت آ جی عقیدہ ختم نبوت تو انہوں پتا دیں ہمارے نبی اللہ کے نبی بھی ہیں آخری بھی ہیں اور ایسے آخری ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی کسی بھی معنی میں آ سکتا جو اس عقیدے کی مخالفت کرے وہ کبھی مسلمان ہو سکتا نہیں وہ کافر ہے وہ مرتد ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے سمجھ آگئے عقیدہ ختم لوری اینی گال ہے میں آخر و دعوانہ کہہ چھڑاں کہ مسئلہ تو اڑا حال ہو گیا ہے لیکن میں کوئی نیجے کہہ رہا ہوں حجد مہتوانو صرف تعریف دسیئے تھاکہ آپ کو سمجھ آئے نا یہ ہے عقیدہ ختم نبوت اب آجائیے ذرا اگلی بات آپ کے خدمت میں کروں اچھا عقیدہ ختم نبوت پر اتنا زور کیوں ہیں اس لیے ہمیں قرآن کے بارے میں حضور نے بتایا رمضان کے بارے میں حضور نے بتایا نمازوں کے بارے میں حج کے بارے میں زکاة کے بارے میں جہاد کے بارے میں جنت دو دخ فرشتے قبر حشر نشر جنت رب کے بارے میں بھی ہمیں اگر بتایا ہے تو حضور نے بتایا ہے سمجھ آ رہی ہے اگر کوئی اور نبی کی آپ بات کریں تو ظاہر سی بات ہے جو نبی ہوتا ہے اس کی تعلیمات بھی ہوتی ہیں تو جب آئیں گی تو یہ تو نظام پگڑ جائے گا اسی وگڑن دینہ ہی نہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ میرے نبی نے فرما دیا قرآن مجید میں میرے رب نے فرما دیا احادیث اور علماء نے وعدے کر دیا کہ ہمارے نبی اللہ کے نبی بھی ہیں آخری نبی بھی ہیں ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی یہ ہے ختم نبوت اب دیکھئے اس کے پھر دلائل ہے جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو میں نے آیت پڑی ما کا نا محمد ابا احد من رجالکم فرمایا کہ ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی محمد ہے فرمایا مردوں میں سے یہ کسی کے باپ نہیں ہے مردوں میں سے بلکہ میں ترجمہ آپ کی آسانی کے لیے کر دوں بالک مردوں میں سے تو جو نہیں فرمایی آپ نے میں نے کیا کہا بالک مردوں میں سے یہ کسی کے باپ نہیں ہے کیا ہے اگر بالک مردوں میں باپ نہیں فرمائے وَلَاکِ الرَّسُولِ اللَّهِ یہ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَم النَّبِيِّن اور یہ آخری نبی ہیں خَاتَم النَّبِيِّن آخری نبی ہیں اچھا سارے نبی بنا کے کون بھیجتا ہے اللہ نا تو جس اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسہ علیہ السلام تک سب بھیجنا اسی اللہ نے فرمایا کہ عیسہ علیہ السلام کے بعد یہ جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری ہے یار جس نے بھیجنے ہیں جب اسی نے کہہ دیا یہ آخری ہیں میرا خیال ہے پانچار بندے بولے نہیں سوچنے کی بات ہے نا میرا خیال ہے مسئلہ ہی تھے یا لو جندہ یہ اکل ہو بیتا جس نے سارے بھیجے نا سارے اس نے فرما دیا کہ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کوئی آ سکتا کمال علیہ علیہ وآئی اللہ نے کہا جڑیا کہ کوئی نہیں ہے آخری نے تہون جڑا مننے کا ہو اللہ دی نہیں مانتا تہی جڑا اللہ دینا مننے وہ کون ہندہ ہے یعنی جس نے سارے بھیجے اس نے اعلان کر دیا پھر پہلے جو بھی نبی آتا تھا وہ آ کے بتاتا تھا کہ میں نبی ہوں میرے بعد فلانے آنا ہے آپ پڑھ لیں ہسٹری نبی ہوں کی آپ حضرت عیسی علیہ السلام کی ہسٹری پڑھیں قرآن مجید میں اٹھائیس ماہ پڑھا پڑھ کے دیکھیں اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی نے آنا ہے میرے بعد ایک نبی نے آنا ہے اس کا نام احمد ہے میں اس کی بشارت دے رہا ہوں عیسی علیہ السلام آئے انہوں نے کہا کہ میرے بعد آنا ہے جو بھی نبی آتا تھا وہ بتاتا تھا کہ میرے بعد کسی نے آنا ہے لیکن جب میرے نبی آئے تو آپ نے آ کے کیا کہا آپ نے فرمایا آنا خاتم النبی جن لا نبی یبادی او میں آخریاں میرے بعد ہون نبی کوئی نہیں جے ہونہ اگر آنا ہوتا تو جیسے پہلے نبی اعلان کرتے تھے ہمارے نبی بھی کرتے ہمارے نبی نے تو بلکہ یہاں تک فرمایا لوگو میرے بعد تیس قذاب اور دجال آئیں گے قذاب جو آپ کے جھوٹا دعویٰ کریں گے میں نبی اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے یہ تیس کا تعداد قصرت کے لیے بیان کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرح تیس بندے ہوں گے فرمایا آپ بندے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ قصرت کے لیے لفظ بیان ہے وہ تین سو بھی ہو سکتے ہیں وہ تین آزار بھی ہو سکتے ہیں اوہ یار بندہ کسے نو زیادہ واری آکھے نہ بہجا 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 پھر بندہ کے نا اوہ میں تنو پہ انتی واری آکھے ہے بہجا ایسی دکی مطلب ہونے اوہ دا مطلب ہونے بھی بھی تھی سمجھو نہیں ہوں دی نا جت کے طریقے دینا جزاک اللہ جزاک اللہ تھوڑا جا این جو وہ میں اپنے پرامانوں بھی دون ہوئے ایتر ہو وہ تھوڑا جو سوہی ایتر ہو میں نا تھوڑا جا ایتر ہو اور ایتر ہو آجا آجا اور ایتر ہو جا یار ایتھے 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 ایک واری سبحان اللہ خوکے کسے نو کچھ ہو بے کچھ نہ یہ بھی ضروری ہے نا ایتر دیکھئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما تیس آئیں گے تو یہ تیس علماء نے لکھا ہے فرما یہ صرف تیس نہیں ہوں گے یہ بہت ان کی تعداد ہوگی لیکن امت مصطفیٰ کو یہ عزاز حاصل ہے فرما جو بھی آکے جھوٹی بات کرے گا پہلی تگالے مننا کوئی نہیں تجیہتھی چڑ گیا میرے جملے نو پی گئے او میں نہیں کمال علیہ علیہ سبحان اللہ تو کہے چڑڑوں میں اڈی بڑی گالے سنایئے تو انہوں جا رہا اول تو کسی نو مننا نہیں چھوٹے نو تو یہ چڑ گیا ہتھی سمجھا رہی آپ اندرات کو اس واسے جڑے چھوٹے نو ہم باہر نہیں نکل سکتے میں کہا ساپ ہمیشہ کھوڑ جرہی دا جدو باہر نکلے سی مار چڑنا ہے صدقے جامعہ او تین بندے چوپی بیٹھے او مدینہ چال کے گواچیں بولتا سہی نہ جا رہا اللہ اکبر اس بات کو سمجھئے میرے عزیز تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ربوت آپ نے بتا دیا جھوٹے آئیں گے اور ساتھ میں اپنی امت کی شان کو بھی بیان کر دیا ادھر دیکھو حضور نے پتا کس شان سے بیان کیا سنیں آجے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رشاد فرمایا اے گال جدو میں پڑی نا یقین کرو شہد ہی کو تقریر ہوئے میں حدیث بیان کرنا تھے گال نا دسان میں نوینی چاسائینی سواد آیا اینا لطف آیا میں تنو کی دسان نبی پاک نے فرمایا ادھر دیکھنا فرمایا ترجمہ سنیں آجے جے چاسل ہے نہیں تھا فرمایا وہ لوگ کو اے نبیان چو میں تو اڈے ہی سے آیا تو امت آنے وچھو تسری میرے ہی سے آئے ہو آئے 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 انہوں نبی سواد آیا مدھی جے سبحان اللہ کیا چاہے بنے یقین کرا جدو میں پہلی یاری پڑی نا چاس آگئی میں کہا یار کیا بات ہے دیکھو نا اللہ تعالی سہا نو کسی اورنبی دا انتی بھی بنا سا گدا چاہدہ سانو کو اور نبی بھی عطا فرمائے پر صد کے جامعہ دی شان کریمی تو انہیں سانو نا حضور دہ در عطا فرما چھڑے ہے تو یہ نسبت ہے ڈی وڈی جے ایک کہنا سانو چاہی دا سی پر حضور تسی سانو مل گئے پر نبی نو اپنی امت ڈاڈی پیاری جے حضور فرماؤں دے نے میں تو آڈے ہی سے آیا اے تسی میرے ہی سے آیا اندازہ کرو کڈی سونی گلے یار انہوں نے کدی کلے ہاں بہا کے چاہ سلامی تینو چاہ سناوے تر ربئیے واپس بولو 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 شاباش جزاک اللہ جرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ نے فرما دیا کہ نہیں آئے گا حضور نے فرما دیا نہیں آئے گا اور ذات یہ فرما دیا کہ میں نبیوں میں تمہارے ہی سے اور تم امتوں میں میرے ہی سے آگئے غور کیجئے گا تاکہ میں بات اور سمجھا لوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے مسلم میں ہے دیگر کئی کتب کے اندر یہ ہے فرمایا میری اور میرے سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی ایک مرد ہو اور وہ ایک گھر بنائے بلڈگ بنائے بڑی خوبصورت اس کو آراستہ پیراستہ کرے سجاوٹ کرے فرمایا ایک اینٹ نہ لگائے پوری بلڈنگ بنا کے ایک اٹ دی جگہ خالی چھڑ چھڑے فرمایا لوگ آئیں اور اس کو آ کر دیکھیں گھومیں اور کہیں یار بہت سونی ہے لیکن یہ اینٹ لگ جاتی نہ تو یہ مکمل ہو گئی حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے نبوت کا محل تیار کیا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک اس میں خوبصورت نبیوں سے اس کو سجایا لیکن آخری اینٹ کی جگہ باقی تھی اللہ نے میری صورت میں لگا کر محل کو مکمل فرما دیا سمجھ آ رہی ہے فرمایا اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں اور فرمایا میرے بعد ان نبیوں میں سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا اور باہر والوں میں سے کوئی نبی بن نہیں سکتا باز ختم سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے گرامی قدر حضرات یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ختم نبوت اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود درشاد فرما دیا ادھر دیکھیں آپ کو لطف آئے گا سنکے نبی پاک علیہ السلام جب حجرت فرما کے مکہ سے مدینہ قیبہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں جلوگر ہوئے چاند دن پہلے ہم وہاں سے واپس ہیں چاند دن پہلے اسد بھائی کے ذات اور یہ ٹائم غالباً میں وہی تھا جب سے آپ نے لکھوایا ہوا ہے بلکہ نہیں یہاں تھا یہ دن میں نے عراق میں سوری عراق میں تھا میں تو اس وقت کا لکھا ہوا ہے یہ دن میں نے گھر کے مہمانوں کے لیے خالی رکھے ہوئے تھے لیکن جدو برادری آگئی پھر میں دے چاہیے میں نے کہا یار آتے پچھلے سال بھی میں نہیں دے سکا تھا ٹائم تو میں کہا اس دفعہ قضاء مکمل ہونی چاہیے اسے پچھلے سال آیا تھا مجھے یاد پڑتا ہے تو میں مدینہ شریح میں تھا یقین کریں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بار بار مدینے لے جائے بڑے ہی سونے دن جے وہ شاعر کہتا ہے جو دن تھے سکون کے وہ مدینے میں گزار آئے یہ سچی بات ہے جو گھڑیاں جو لمحے جو سانسے سکون کی ہیں وہ مدینے میں گزارتی ہیں ٹھیک ہے اس سے قیمتی دن کوئی نہیں اور یہ بھی سننے پیسے والا نہیں جاتا بلاوے والا جاتا ہے آپ نے نیت کرے حضور کی ذات پہ درود پڑے طلب اور تڑب پیدا کرے انشاءاللہ میرے آقا ضرور بلائیں گے اسباب بھی بن جائیں گے تو میں جو بات آپ کے خدمت میں کہہ رہا ہوں نا وہ مسجد جس کے بارے میں عدیت سنو وہ حضور کی مسجد ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب مسجد نبی شریف کو بنایا نا جس مسجد میں آج ایک نماز پڑھیں تو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے خانے کعبے میں پڑھیں تو لاکھ نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز کا اور حضور کی مسجد میں پڑھیں مسجد نبی مدینہ میں تو کتنی نمازوں کا ہے مٹھے بول دے پیو پچاس ہزار نمازوں ہیں یہ مسجد جب میرے آقا نے بنائی تو اس وقت میرے حضور نے جملہ بولا سحا کے اندر یہ روایت موجود ہے میرے آقا نے فرمایا حضور نے مثال دی فرما یہ جو میری مسجد ہے نبیوں کے ہاتھوں سے بننے والی یہ آخری مسجد ہے کیوں فرما نبیوں میں میں جو آخری ہوں کیسے نبی پاک نے مثال دے کے مسئلہ سمجھایا لوگ ختم نبوت نہیں مانتے یہاں ختم مسجد بھی ہے جو نبیوں کے آتوں سے بنی ہوئی ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ میں نبیوں میں آخری ہوں اور تم امتوں میں آخری ہو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم فرما لوگوں میں نبیوں میں آخری ہوں اور تم امتوں میں آخری ہو یہاں لوگ ختم نبوت نہیں مانتے یہاں ختم امت بھی آگیا یہ امت بھی آخری امت ہے اس امت کے بعد کوئی امت آ سکتی اور اگر آپ جاگیں تو ختم نبوت کا انوانے ایک اور طریقے سے سمجھاؤں آپ کو آپ تھاگ گئے ہیں تو بات کر دوں پھر چوب کیوں بھی بھائیے میں نے ایسے نہیں کہا ادھر دیکھئے اللہ تعالی نے آپ نے محبوب کی امت کو آخری امت کیوں بنایا اس امت کے بعد کوئی امت کیوں نہیں آ سکتی وجہ کیا ہے ادھر دیکھیں خدا کی قسم اگر آپ کے یہاں سینے میں دل ہوا پتھر کا ٹکڑا نہ ہوا اور اس دل میں مدینہ ہوا تو آپ کو بات پھر سمجھ آئے گی پتہ اس کا جواب علماء صوفیاء اور افا اہلِ تفسیر نے کیا لکھا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے حبیب سے فرمائے حبیب تجھے آخری اس لیے بنایا کہ تیری امت آخر میں آئے کیوں میرے باری تعالی کیوں آخر میں رکھا فرمایا اس لیے کہ تیری امت کے عیب وہ کسی اور امت پر ظاہر نہ ہوں خدا کی قسم آپ جب اس بات کو تو اب دوبارہ سنیں گے نا تو آپ ویسے ہی تڑپ جائیں گے یار حضور کا صدقہ اللہ نے ہمیں سب سے آخر میں اس لیے رکھا کہ ہمارے جتنے عیب پہلی امتوں میں کیا تھا فلان نابطل میں کمی کرتے وہ نبیوں کے گستاک تھے وہ یہ تھے وہ وہ تھے ان کو پتھر برسے زمین میں دنسا دیے گئے باندر بن گئے سور بن گئے خنزیر بن گئے لیکن حضور کی امت کا کوئی عیب کسی پہلی امت کو نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے بلکہ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ یہ اگر آپ الخصائص القبرہ امام سیوتی کی پڑے اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے پتا کیا ہے سناوں آپ کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورا تھی نا اس میں آقا علیہ السلام کی امت کی شانیں بیان کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میں نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے اپنی کتاب میں وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی دعا کریں گے تو قبول کرے گا فرما ہاں وہ امت ہے یا اللہ مجھے دے دے فرما ہاں نہیں اوہ امت میں مصطفیٰ نو عطا کر دے وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ نہیں دینی تو میں ایک اور امت اپنے ہے وہ ایسی امت ہوگی اولینوں آخرین کا علم ان کے پاس ہوگا اور وہ بالکل علم کو واضح کریں گے دریں گے نہیں کسی بندے سے دنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے فرما ہاں وہ امت ہے جو اتنی بڑی عالم اور ندار ہوگی یا اللہ اوہ امت میں انہوں دے دے اللہ فرما گا نہیں اے بھی میں مصطفیٰ نو عطا فرما چھوئی پھر وہ کہیں گے باری تعالیٰ اگر یہ امت بھی مجھے نہیں دینی تو میں نے ایک اور امت کا ذکر پڑھا ہے اپنی کتاب میں کہ ان کے نبی کی جو کتاب ہوگی ان کو یاد ہو جائے گی جو اپنا قرآن یاد کر لیتے ہیں تو فرمایا ہاں ایک امت ہے جو اپنے نبی کی کتاب کو حفظ کر لے گی تو فرمایا وہ امت مجھے دے دے فرمایا نہیں یہ امت بھی میں نے مصطفیٰ کو عطا فرما سنو اور تیری اشانہ رب نے بیان کی تیان تینو اپنی اشانہ اللہ نے پہلے لوگوں پر شانے بیان کی لیکن عیب نہیں بیان کی تجھے آخر میں اس لئے رکھا تیرے عیب چھوپ جائے بلکہ نبی پاک نے آپ کی شان پتہ کیسے بیان کی اے سونویں میرا چاننے میرے نبی نے فرما اللہ نے اعلان کیا اے عدیث یہ گپ نہیں سنان لگیا پڑ سے آنوں اللہ نے اعلان کیا کون ہے مخلوق میں اعلان کر دیا کون ہے جو صبح سے لے کر زہر تک کام کرے توجہ ہے صبح سے لے کر زہر تک کام کرے اور ہم اسے اجرت دیں گے مثال کے طور پر آپ لگا لیں ایک ہزار روپیہ کتنا جی ایک ہزار روپیہ ہم اجرت دیں گے تو فرمایا کہ جتنے روحیں عالم ارواح میں تھیں جتنے لوگ تھے ان میں سے ایک ٹولے نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں سارا دن نہیں کرنا فجر طلاق کے زورتیں کرنا پڑھنا ہیں لہٰذا ہمیں اس کا ایک ہزار روپیہ میں بتا رہا ہوں اس کا بدلہ آپ جنت بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فجر تو زورتیں کرو تو میں جنت دیا گا اتنا عجر دوں گا انہیں کہا جی ہم کریں گے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دوسری قوم اللہ نے پھر فرمایا سیڑتے ہو جاؤ او سارے سیڑتے ہو گئے اللہ نے پھر فرمایا کون ہے جو زور سے اثر تک کام کرے ٹائم پیریڈ کام ہو گیا نا فجر سے زور تک زیادہ ہوتا ہے زور سے اثر تک کھوڑا ہوتا ہے تو فرمایا کون ہے جو اتنی دیر کام کرے تو اس کو بھی میں پہلوں کے برابر دوں گا یعنی ٹائم تو اڈا تھوڑا ہے لیکن تنخواہ پہلے آدھے برابر ہی ملے گی دوسرے ٹولے نے آت کھڑا کر دیا جی ہم ہیں ہم کام کریں گے اللہ نے فرمایا تو سی بھی سیڑتی ہو جاؤ فرمایا کون ہے جو اثر سے مغرب تک کام کرے اثر سے مغرب تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے فرمایا انہوں اجرت دیا گا پہلے دو آدھے برابر حدیث شریف ہے اور غور سے سنیے گا کون ہے جو فضر سے زور ساٹ کرے اتنی اجرت اسینہ دی سیڑتی ہو جاؤ زور سے اثر تک کون ہے اتنی اجرت اسینہ دی سیڑتی ہو جاؤ کون ہے جو اثر سے مغرب تک اجرت ڈبل فرمایا پھر جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے پتہ کون تھے فرمایا وہ مصطفیٰ کی امت والے لوگ تھے اچھا جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے اوہ جنہوں نے پہلے سن اوہ کون سن سب تو پہلے یودی سن دوئے عیسائی سن اوہ آگے اللہ دی بار گئے باری تعالیٰ ایک ہی گال ہوئی اسی زور تو اثر تا ہی سات کئنٹے ڈویٹی کریے تھے سانو ہزار اے جناب علی دوئے جڑے نے اے چار کئنٹے کرنے زور تو اثر تاک یہ تین کئنٹے تھے اے ننو بھی ہزار تے آہ کئنٹے جی دو ہزار اے میں تو انو سمجھان دے آجے سمجھان اجرت کے لفظ ہے اجرت کے میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ فرمایا گا اے تو انو پوجدی سی تا سعودہ مارے آجے نا نہیں تا پی گئے ہن تھاک گئے قوم تھاک گئی یار تھاک گئی میں گال سنانڈے ہے تو انو اے پساند سی نا سعودہ ہاں جی تے تسی ہاں کی تھی یہ تو ہن پکے رہو تے فرمایا پھر اے کون نے فرمایا اے مصطفیٰ دے غلام نے کام تھوڑا کرنگے اجرت میں ساریاں تو زیادہ آتا فرما چھڑا اے جے تو آڈا مول اے جے تسی تے حجے تو آڈیاں شاننا اینج رب نے بیان فرمائیا اینج دور نے بیان فرمائیا تے تسی حجے حضور دے نا تے کہیں یا نو حضور دے چندے بے کیوں نے چڑچے دار دوٹھ لوں دی میں کہا لانتی یا تیرے جممن آلے دن تے بھی لانتو بے تیرے جممن آلے آن تے لانتو بے بے حیابا کمینے آن کبیسا تے نو حیابا نہیں یوں دی نبیدے ملا تو ساننا شتاننا پانچار بندے رانگ پان گئے ہو کیگال ساڈھی کاؤں پڑی دیو کہ شتان آلی دیو تگڑے دیو کے سنو نا حضور دا ملا دا جا ترے تڑچے دار دوٹھ لوں دی نہیں یہ انہا خرچہ ہو گیا کسے گریب نو دے دیو تیرے مونڈے دے بھی آتے انہاں دا دو گریب مر جاندے نے چودہ گاستے انہاں خرچہ دو گریب مر جاندے نے کرکٹ میچ آتے انہاں دا دو گریب مر جاندے نے گوڑے یا اے جڑا ملا دے نر گج گج وج کے جشن منایا کر کیوں سال تو با لوکی چون دے نے کہ لوگ نبی نو پول جان ہم میں کیا بدکارو بے حیاؤ خبیصو اسی نبی دا جشن این جا منا مانگے تیریا نسرہ بھی نبی دے نارے لاؤن تے مجبور ہو جانگی اب ایٹھے ہو اس واسطے نبی نو پولنا نے نبی دا جشن منا کائنا دے ویٹے جا جشن کوئی نہ ہوئے جی ڈازور دا جشن ہوئے آج نبی دا چندہ بے کے دے تڑچے درد اٹھلوں دیئے میں گیا کسی کافر نو تگلیف ہو بے تسی منی ابھی آگا یوں کافر تو مسلمان ہوں اے نہیں ہونا جائیے اپنا مونڈا جمعہ بےٹا پیدا ہوئے میں نے چار من مٹھی آئی باہن نہیں ہے میں کہا وہاں اے چھوڑے دی بڑی گالا ہور باہن دے لڈو این جدو تو بیا کرنا تینے 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 تھوڑے مانے پھر تو آنا ساڑے کلوں سمر صاحب تبیر دے دے مونڈا بگڑ گیا بس آؤ کات ہے مدینے دا تائدار اوئی تو کبرچ باد جانا حضور نے پہی لوں آجانا پھر بھی حضور دے جشن نہیں کرتا پھر بھی حضور دے خوشی نہیں کرتا خبردار کسے بھی کمی نے دیا گلانچ نہیں یاؤنا گالمن نہیں ہے حضور دے آشکان دے گالمن بس موک دے گالے بے اللہ سی مسیب تے بیٹھے ہونے بہت سارے لفظنے میں انہوں ڈکنے پہ جانے بیرکول اددان دے لفظنے اللہ دے فضلنے بائی بھی لے ٹرالے دے پورے نہ ہونا کیوں بھئی آتے فیلی آسے بیرکول ایندے لفظ جے لے جدو کمی نکلہ ٹکر دا تو پانچ سال کانی چاڑ دا رہی دا بھی مولوی میں نکیتہ کی یہ آگیا تو بڑا حضور دی گلان کرنا حضور دے سیابا نو آہل بیعت نو تیری اوقات کیے تو ساڑھی آکھے چاک پا کہ تو گل ہی نہیں کر سکتا اللہ دے انجزور دے دیوانے بن جاؤ پتا چلے خدا دی قسم ہے نبی تو علاوہ سانوش ہے نظر ہی کوئی نہیں پھر ہی اللہ نے تو آڑی تے راضی ہونا جے پھر ہی تو آڑی گال بڑھنی جے تو جو میں بات کہہ رہا ہوں ذرا بات دور نہ چلی جائے ایسے کمینے بندے کے پاس بیڑھنے کا فیدہ جو آپ نے پتران دی انہوں بڑی خوشی ہوئے لہٹا بھی لاوے شادیاں تے فلانا بھی ٹوگانا بھی کرے بٹھائیاں بھی بندے جدو ایسے کمینے بندے کا کیا فیدہ ہے چلتا پھرتا ابو جہل ہے نہیں توجہ فرما رہے آپ پانچ بندے رانگ پان گئے ہو تو انو خیرتے ہیں جاک کے بیٹھے آ کر حضور کی شان ہے یہ اور ادھر آئیے بات کو سمیٹنے کی طرف آ جاؤں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں تو بہتر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ختم نبوت ہے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے تحت بھی اگر آپ چاہیں تو آپ کو دو نکتے سناؤ ادھر دیکھئے اللہ نے فرمایا یہ میرے جو محبوب ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بالک مردوں کے باپ نہیں ہے بالک مردوں کے باپ نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے تھے تین جیکن چھوٹے تھے بالک نہیں ہوئے تھے یہاں ہے لفظ رجل کیا ہے لفظ رجل کہتے ہیں بالک مرد کو جب چھوٹے بچے کی بات آئے جیسے آپ انگلیش میں بولتے ہیں تو جب بڑا بندہ ہو تو اس کے لیے مین کا لفظ ہوتا ہے یا آپ میل بولتے ہیں ایک میل ہوتا ہے ایک فی میل ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا جی تو جب چھوٹے بچے کی بات ہو تو چلڈرن ایسے ہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر زبان کے اندر چھوٹے بڑے کے لیے کوئی الفاظ اور ہیں اسی طرح جو عربی ہے اس کے اندر بڑے بالک کو رجل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایدھر میرل بیکھو رجل ایدھر میرل بیکھو وڈیانوں کہہ رہے ہیں جو چھوٹا ہوتا اس کو تفلوں نہیں یا صحبیوں نہیں یا غلام انہوں کہتے ہیں چھوٹے بچے کے لیے اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ رجل کے باپ نہیں کیا مطلب کہ بالک بندوں کے باپ نہیں حضور کے بیٹے ہوئے ہیں لیکن بالک یہ بات سمجھنے والی ہے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو حضور کے بیٹے بالک نہیں ہوئے آخر اس کی وجہ کیا آتی ہے point to be noted understand آئیے اگلی بات بھی کرتا ہوں کیوں نہیں بالک ہوئے reason سبب وجہ میں تو نہیں پتا میں کیا پتا ہوں دا تھی ختم نبوت نہ سمجھ آجاندی سنیے سنیے دو چار منٹ مجھے دے دیں اور میں اچھی طرح مسئلہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں حضور اکرم علیہ السلام کے بیٹے اگر بالک ہو جاتے تو دو صورتیں ہوتی یا تو بالک ہونے کے بعد اللہ ان کو نبوت دیتا یا نہ دیتا اگر دیتا تو حضور آخری نبی نہ رہتے وہ بات آگے چلی جاتی اللہ نے فرمایا حبیب اے بھی نہیں ہونا مسئلہ سمجھے اگر نبی نہ ہوتے اور بڑے بیٹے ہو جاتے تو یہ حضور کی شان میں کمی تھی وہ کیسے کہ پہلے نبیوں کو اللہ نے بیٹے دیے جب وہ بالک ہوئے تو اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اب اللہ کے حبیب ہیں اور سب سے بڑی شان والے نبی ہیں اور ان کے بیٹے بڑے ہوئے اللہ نے نبوت نہیں دی شان کم ہو جانی تھی اللہ نے فرمایا حبیب اسی تیری شان بھی کٹن نہیں دے ذرا تھوڑا سا تھوڑا سا میرا ساتھ اور دے دو بیٹے بالک ہوتے دو اسورتے تھیں یا تو نبی ہوتے یا نہ ہوتے ہوتے تو ختم نبوت آگے جاتی فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا نہ ہوتے تو شان میں کمی فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتی فرمایا اسی رکھے ہی چھوٹے رکیے 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 ہون آگیا جے مسئلہ اے جیڑا مرزا کانا نے غلامی عمد قادیانی اے کہندہ ہے میری امی دا نا چراغ بی بی اورف کسیٹی کہندہ میں کسیٹی دا منڈا انہوں بساوقات بی بییاں بھی سن دیاں دیا انہوں نے تسی پوچھی اسی بھی کہنے کسیٹی مدنے کیا چکر ہے یار میری سمجھ سے بات بالا تر ہے لیکن یہ مسئلہ سننے والا ہے کسیٹی دا منڈا اے نو پوچھا تیرے ابی دا نام کی ایک باری کہندہ یوسف دوی باری کہندہ غلام مرتضاء میں کہا ایک ہووے تھا ہائے 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 اے نکاڑے یا تو کڑی چھے ہیں بولتا صحیح سبان اللہ مدینے جائیں تکڑے ہو کے سنیاں جے ہون میں اپنا نا او جی میں کہندہ نے میرے کل ریز بھی ہتھاوڑا جے تا کادری ساٹھ جے ان تکڑے ہو جو جڑی مگالے کرنا لگیاں آقا کریم علیہ السلام کے بیٹے بڑے سلیے نہیں ہوئے فرمایا دو ہی صورتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے نبی نہیں بن سکتے کیا مطلب میرے نبی کے بعد جملے دا مول پائے آجے ایک باری میری تھکن دور ہو جائے میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا اپنا سگا پتر آ جائے تو وہ بھی نبی نہیں بن سکتا کسی ٹی نمونڈا کی میں بن گیاں کسی ٹی نمونڈا کی میں بن سکتا توجہ ہے کیوں بھئی کچاس آئی کے کوئی نہیں آئی میرے نبی کے بعد جملے دا مول پا اس کو دل میں جگہ دے میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا بھی آ جائے بالے گو کے اسے بھی نبوت مل سکتی اللہ نے اس لئے تو بڑا نہیں ہونے دیا فرما مل ہی نہیں سکتی ہم نے بڑا ہونے ہی نہیں دینا اور جب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا نہ بن سکا کسی ٹی دا مونڈا او بھی کانا بلے 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 میں کیا لے بھائی مکھیاں نو بھی کھانگ لگی پھر دیجے مچھرا نو زکام ہویا پھر دا جے مرزے کے لئے میرا ایک ہی لفظ کافی ہے اور تو تو کہنا میں نبیاں تو بندہ ہی بان جاتا بڑی گال ہے یقین کریں اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں جو سلیم الفطرت بندہ ہے وہ اس کو انسان ماننے کے لئے بھی تیار نہیں ہے یہ اتنا کمینہ شخص ہے آپ اس کو بندہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اتنا انٹرنیشنل مطمئن کمینہ ہے چوپی ہو گئے سمجھا رہے ہیں انٹرنیشنل مطمئن کمینہ اس جملے کو لطف لیجئے گا گرامی قدر حضرات اس واسطے میرے نبی کے بیٹوں یہ واپس بھی کرنے ہیں اچھا میں سمجھے اسی بھی شاید تقریر آلیتے پیسے اسے ٹھنٹے پبندی یہ یہ صرف ناتان واسطے ہے میں بھی ہونے ایک دو ناتان پکائی پھر ایک دو نہیں تو انسی پھر دیکھ کی جاؤ ناراض نہ ہونا یار یہ میں اپنے کار بیٹ کھا رہی ہو یہ قدرتی بات ہے یہ اللہ نے فقیر کو عزاز بخشا ہے کہ جب میں سبق سناتا ہوں تو کئی دوست بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور میرا مولوت ہے ہی پورا ہو جانتا ہے آپ سن لیتے ہیں روز ہی پیسے بیکھی دین اللہ دے فضل دینال اللہ دی قسم مالک کدیوی سانو پکھینے جی سانو دین دے بڑے مہربان جی بڑے مہربان جی بہرحال اس بات کو ذرا سمجھئے آپ بھی معنی نہ کیجئے گا تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں حضور کے بیٹوں کو بالغ نہیں ہونے دیا مسئلہ ختم نبوت کا تھا مسئلہ کس کا تھا ختم نبوت کا گفتگو کو بالکل سمیٹنے کی جانب آ رہا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ ذہن میں راسخ ہو جائے پکا ہو جائے لیکن اتنا زیادہ گفتگو نہ ہو کہ آپ کو پچھلی بات ہی بھول جائے آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ختم نبوت ہے اس کے یقین فرمائیں صحابہ اکرام علیہ مردوان اور آپ کے جتنے بھی جان عصار عاشق ہیں انہوں نے جو پہرے دیا اور نظرانے پیش کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے حضرت صدیق پاک کی بارگاہ میں جاتے جاتے حاضری لگوال ہوں آپ نے یہ اعلان کر دیا آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگ جنگِ بدر میں گئے تھے اور واپس وہ بچ کے تشریف لے آئے آپ نے اپنے دورِ خلافت میں اعلان کر دیا بدری صحابہ میں جو زندہ ہیں کوئی کسی جنگ میں نہیں جائے گا جتنے بچے ہوئے ہیں وہ دس تھے بیس تھے پندرہ سے جتنے بچے کہا کیوں بھئی صدیق اکبر نے فرمایا یہ حضور کی نشانیاں ہیں یہ کیا ہیں حضور کی نشانیاں یہ بزرگ ہیں یہ ہمارا تبرک ہیں اے دا مطلب ہے بھی بزرگان دا حیاء کرنا عقیدہ پرانا جے تے بزرگانوں پی جانا اے نمہ کی دا تمہیں جہا رہی ہے آپ نے فرما دیا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں تو یہ ہمارا تبرک ہیں ہم ان کی زیارت کر کے برکات حاصل کریں جی اوکے ہو گیا جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ تھی اور یہ مسئلہ تک ختم نبوت کا اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں چالیس ہزار بندے اس کے ساتھ تھے کتنے اور اس کے ساتھ دو جنگیں ہوئی تھی پہلی حضرت اکرمہ کا اسی پسلار تھے پہلے جنگ کی تو وہ اس کو شکست نہیں دے سکے تھے دوبارہ پھر جب حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا توجہ نہیں فرمائی اور وہاں پر حضرت عبیدہ بن جراح جیسے لوگ بھی تھے جب وہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کتنے کافر مارے تھے پتہ ہے آپ کو اکیس ہزار کافروں کو جہنم میں پہنچایا تھا اور اس ایک جنگ میں پتہ ہے کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے یمامہ کے مقام پر بارہ سو سے آبا اکرام یہ جب جنگ لگنے لگی نا تو حضرت صدیق اکبر نے اعلان کر دیا فرمایا پہلے میں نے اعلان کیا تھا کوئی بدری سے آبا جنگ پر نہیں جائیں گے فرمایا سب سے پہلی صحب میں آپ بدر والے آ جائیں میں نے اپنا قانون ختم کر دیا ہے لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں فرمایا بدر والے حضور کی نشانیاں ہیں لیکن اس سے بڑی نشانی حضور کی ختم نبوت ہے فرمایا ختم نبوت پر لوگوں نے ڈاکا ڈالا ہے ہم بزرگ ہیں یا بوڑے ہیں یا جوان ہیں ہم سب ہی پہرا دیں گے اور اگلی بات آپ نے جب اعلان کیا تو بدری صحابہ گئے نبی پاک کی مبارک زندگی میں تقریباً ستائیس جنگیں ہوئیں کتنی اور ان ستائیس جنگوں میں دو سو ان سٹھ بندے شہید ہوئے ایک جنگ جنگِ یمامہ ہوئی بارہ سو سے ابھی شہید ہو گئے ستائیس جنگوں میں دو سو ساٹھ کا عدد ہے ایک جنگ میں بارہ سو کا عدد ہے یعنی تقریباً تقریباً پانچ سے چھ گنا زیادہ سے ابھی ایک جنگ میں شہید ہوئے یہ جنگِ یمامہ میں جو صدیقِ اکبر کے دور میں لڑی گئی اور ختمِ نبوت کے منکر کے ساتھ لڑی گئی بارہ سو ست سو حافظِ قرآن سے ابھی شہید ہوئے تھے سمجھا رہی ہے اتنی بڑی قربانی تھی سی آبا اکرام نے لیکن اس کمینے کو پکڑ دیا اور مار ڈالا سمجھائی اس فتنے کا سار قلم کر دیا حضرت صدیقِ اکبر نے بتا دیا سی آبا نے بتا دیا ایک جنگ میں اگر بارہ سو سے ابھی شہید ہوتے ہیں وہ جائیں پر مصطفیٰ کی ختمِ نبوت پر ہم سنجوتا نہیں کریں گے یہ ہے عقیدہ ختمِ نبوت اور اس کا پہرہ اور اتنا اہم موضوع ہے یہ اب آس سمجھائی آپ کو ختمِ نبوت کی عنوان کی اللہ نے چاہا تو پھر کبھی میں حاضر ہوا تو یہ عنوان یہاں سے آگے چلانگی اگر آج آپ نے یہ یاد رکھ لیا نا تو عقیدہ ختمِ نبوت کی آپ پک کے سپاہی بن جائیں گے لیکن اتنی دیر کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے آپ اگر آپ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم و تحریک ہے اس کے ساتھ ساتھ دیجئے جتنے بھی سنی علماء یا مشایخ ہیں دین کا کام کرنے والے میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم ان کو برکاتِ کثیرہ عطا فرمائے ہمارے آج جس بزرگ حاجی احمد دین صاحب علیہ الرحمہ کا عرص ہے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور جتنے بھی ان کے محبین و عقیدت مند ہیں اللہ ان سب کو جزائے بہترین عطا فرمائے ہمارے عاطف علیہ السبھائی ان کے والدین بہن بھائی عزیز و عقارب سب کو اللہ برکاتِ کثیرہ عطا فرمائے آمین بجاہِ حبیبِ کل کریم